مغلیہ سلطنت پر پورا کلمہ نہ پڑھنے کی پاداش میں اورنگزیب نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تھا اصری کوتب سے پتا چلتا ہے کہ بادشاہ عالمگیر اورنگزیب کے حکم پر جامعہ مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے چبوترے پر سولہ سو ساٹھ میں ان کا سر کلم کر دیا گیا تھا یہ تحریر ہے شکیل اختر کی جسے آپ عبید ملک کی زبانی سن رہے ہیں سرمت کو مغلیہ سلطنت کی تخت نشینی کی جنگ کے دوران دارہ شکو کی حمایت کرنے کی پاداش میں قتل کیا گیا یا ان کے صوفیانہ تصورات بادشاہ وقت کو پسند نہیں آئے ممکن ہے کہ یہ سبھی وجوہات ان کی سزا کا موجب بنی ہوں صوفی سرمت کا مزار اسی مقام پر بنا ہوا ہے جہاں انہی کا سر کلم کیا گیا تھا ہزاروں عقیدت مند اور مریدین اس مزار پر آتے رہتے ہیں سرمت کی زندگی کے بارے میں اصلی کتابوں میں بہت کم ذکر ملتا ہے سرمت فارسی کے اچھے شاعر تھے ان کی ربائیات کا مجموعہ بھی موجود ہے مورنخ عرفان حبیب کا کہنا ہے کہ سرمت کی شاعری بہت میاری تھی اور وہ بڑی دلیرانہ شاعری کرتے تھے جو بہت ممکن ہے کہ اورنگ زیب کو پسند نہ آئی ہو سرمت کا ذکر تذکرہ شورا پنجاب میں سرمت لاہوری کے نام سے ملتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے انیس سو دس میں حیات سرمت کے عنوان سے ایک طویل مضمون لکھا جو بعد میں ایک کتابچے کی صورت میں شایع ہوا اس مضمون میں مولانا نے سرمت کے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے اہد عالمگیری کی تاریخوں کو دیکھا کہ شاید حوادث اور واقعات کے کچھ حالات مل جائیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی آقبت اندیشوں نے کلم کو روک لیا تھا حالات کا ملنا تو ایک طرف معلوم ہوتا ہے کہ پوری مستعدی کے ساتھ تاریخ کے صفوں کو بچایا ہے پروفیسر عرفان حبیب کا کہنا ہے کہ سرمت کی زندگی اور ان کے بارے میں سب سے مفصل ذکر دبستان مذاہب میں ملتا ہے جو سن سولہ سو پچپن میں لکھی گئی تھی اس کے مصنف سے سرمت کی ملاقات حیدر آباد میں ہوئی تھی سرمت آرمینیائی نسل کے ایرانی یہودی تھے وہ ایران کے کاشان خطے کے تاجر اور یہودی راہبوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے کاشان میں ان دنوں بڑی تعداد میں یہودی اور مسیحی آباد تھے انہوں نے بچپن میں ہی عبرانی اور فارسی زبان پر عبور حاصل کر لیا تھا نوجوانی میں انہوں نے تورات اور انجیل کا گہرہ متعلیہ کیا علم کی جستجو میں وہ اس وقت کے سرکردہ اسلامی سکولر ملنا صدر الدین محمد شرازی کی صحبت میں آئے ان کی سرپرستی میں سرمت نے سائنس اسلامی علوم فلسفہ اور منطق وغیرہ کا علم حاصل کیا سرمت صوفیزم اور روحانیت سے متاثر تھے غالباً یہی وقت تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن اس کی حیثیت روحانی نویت کی تھی ان کے خاندانی نام کا پتہ نہیں چلتا تذکروں میں صرف سرمت لکب سے ذکر کیا گیا ہے لیکن بعض تذکروں میں سعید سرمت لکھا ہوا ہے سعید ان کا اسلامی نام ہو سکتا ہے دبستان مذاہب کے مصنف نے انہیں اپنی کتاب میں محمد سعید سرمت کے طور پر متعارف کر آیا ہے وہ یہودی مذہب اور صوفیانہ روحانیت کا امتزاج تھے وہ آج کی تشریح میں کسی ایک مخصوص مذہب کے خانے میں فٹ نہیں بیٹھتے اسری کتابوں میں ان کا ذکر اکثر یہودی تاجر، سرمت یہودی، یہودی صوفی اور یہودی دہریہ کے نام سے کیا گیا ہے روس کی اورینٹل سٹیڈیز کی محقق نتالیا پریگینا نے اپنے مقالے ایک صوفی کی حیات اور موت میں لکھا ہے کہ علم کے حصول کے بعد سرمت قیمتی اشیاء لے کر تجارت کی غرص سے سمندر کے راستے سندھ میں مغلیہ سلطنت کی بندرگاہ تھٹا پہنچے وہاں انہیں ابھی چند نام کے ایک لڑکے سے عشق ہو گیا یہ لڑکا غیر معمولی طور پر حسین و جمیل تھا اور روحانیت کی طرف مائل تھا نو عمر ابھی چند کے والدین اس صورتحال سے گھبرا گئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کہیں چھپا دیا لیکن سرمت اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بزد رہے بلاخر ابھی چند کے والدین نے اسے سرمت کے ساتھ جانے کی اجازت دی سرمت نے اسے اپنا شاگر بنا لیا ابھی چند خود صوفیانہ تصورات سے متاثر تھا اس نے سرمت سے عبرانی زبان تورات اور مذہب یہود کے بارے میں سارا علم حاصل کیا ابھی چند نے تورات کے فارسی ترجمے میں سرمت کی مدد کی ابھی چند سرمت کی آخری سانس تک ان کے ساتھ رہا سرمت لاہور اور ہیدراباد ہوتے ہوئے دلی پہنچے اس وقت تک ایک صوفی کے طور پر ان کی شہرت پھیل چکی تھی وہ ایک مجذوب کی کیفیت میں رہتے اور برہنہ رہنے لگے تھے سرمت شہید میں سید محمد احمد سرمدی نے لکھا ہے کہ چونکہ وہ قطعی طور پر برہنہ رہتے تھے اور باکمال بزرگ تھے اس لیے اور بھی زیادہ لوگوں کی توجہ آپ کی جانب رہتی ان کی شہرت ولی اہد دارہ شکوہ تک پہنچ گئی انہوں نے مزید لکھا کہ دارہ شکوہ چونکہ با مسلمان اللہ اللہ بابرہمن رام رام کے مستاق پر ہر مذہب اور ملت کے بزرگوں سے یکساں عقیدت اور احترام کے ساتھ ملتے تھے اس لیے ان کے دربار میں ہندو یوگی بھی رہتے تھے اور مسلمان درویش بھی وہ جوگیوں اور سنیاسیوں کو عارف بلہ سمجھتے تھے صبح اٹھ کر سورج کو پانی چڑھاتے تھے لفظ پربھو کندہ کر کے انگوشتری پہنتے تھے یہ باتیں ایسی تھیں جن سے اورنگزیب جیسا کٹر سنی عقیدہ رکھنے والا سخت متنفر تھا چونکہ اورنگزیب کو دارہ شکوہ کی مذہبی روش پسند نہیں تھی اس لیے سرمت بھی اس کی زد میں آگئے دور وستہ کے اطالوی جہانورد نکلاؤ مونچی نے دارہ شکوہ کے بارے میں لکھا ہے کہ دارہ کا اپنا کوئی مذہب نہیں تھا اگر وہ مسلمان کے ساتھ ہوتے تو تعلیم محمدی کی ستائش کرتے اگر وہ یہودی کے ساتھ ہوتے تو یہودی مذہب کی بات کرتے اور اگر وہ ہندووں کے درمیان ہوتے تو وہ ہندو مذہب کی بات کرتے سرمت کی شاعری میں عشق حقیقی کا ذکر ہوتا ہے انہوں نے کسی نئے صوفی سلسلے یا تصور کی بنیاد نہیں رکھی لیکن انہوں نے انڈیا کی روحانی تصورات اور ارتکا میں یقیناً ایک اہم کردار ادا کیا ہے جب اورنگزیب نے بادشاہ شاہ جہان کو قید کر دیا اور دلی کے تخت کے لیے ولی اہد دارہ شکو اور اورنگزیب میں جنگ چھڑ گئی تو بتایا جاتا ہے کہ سرمت نے دارہ شکو کی فتح کی پیشگوئی کی تھی اورنگزیب کے بادشاہ بننے کے بعد شہزادہ دارہ شکو پر کفر کا الزام لگا کر ان کا سر کلم کر دیا گیا تھا بعض کتابوں میں دارہ شکو سے منصوب ایک خط کا ذکر ملتا ہے جو انہوں نے سرمت کو لکھا تھا خط کا مضمون کچھ اس طرح سے تھا پیرو مرشد ہر روز میں آپ کی زیارت کا قصد کرتا ہوں لیکن پورا نہیں ہوتا اگر میں واقعی میں ہوں تو میرا شدید ارادہ یا مقصد کیوں پورا نہیں ہوتا اور میں کچھ بھی نہیں تو میرا قصور ہی کیا ہے قتل حسین اگر رضا الہی ہے تو یزید قصوروار کیوں ٹھیرا اگر خدا کا حکم نہ تھا تو اس کے کیا معنی ہے کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے پیغمبر اسلام کفر کے خلاف لشکر کشی کرتے تھے لیکن بعض مواقع پر اسلام کی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیوں؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک درس تھا لیکن جو لوگ اپنی ذات ہی سے کامل ہیں ان کے لیے درس کی کیا ضرورت؟ اس کے جواب میں سرمت کا ایک سطر کا جواب تھا میرے عزیز دوست ہم نے جو کچھ پڑھا بھول گئے سوائے ذکر محبوب جسے بار بار کرتے ہیں سرمت کو بھی دارہ شکو کے ساتھیوں میں شامل کر لیا گیا ثبوت کے طور پر دارہ شکو کی لائبریڈی سے سرمت کا یہ خط مہیا کیا گیا کبھی وجہ برہنگی کو جواز بنایا جاتا تو کبھی کہا جاتا کہ سرمت میراج کے منکر ہیں اورنگزیب صرف برہنگی کے جواز پر سزا نہیں دینا چاہتے تھے اس دوران سلطنت کے قاضی کو یہ پتہ چلا کہ سرمت جب کلمہ پڑھتے ہیں تو صرف لا الہ پڑھتے ہیں اور اس سے آگے پڑھنے سے رک جاتے ہیں یہ بات مشہور ہو گئی تھی قاضی قضا ملنہ عبدالقوی نے جب اس کا سبب پوچھا کہ اس کے آگے کیوں نہیں پڑھتے تو سرمت نے جواب دیا میں ابھی نفی کی منزل تک ہی پہنچا ہوں جب خدا کا دیدار کرلوں گا تو اسبات کے لیے پورا کلمہ پڑھوں گا جس چیز کو دیکھا ہی نہیں اس کا اقرار کیسے کرلوں سرمت سے برہنگی ترک کرنے اور کلمہ پورا نہ پڑھنے کے لیے معافی مانگنے کے لیے کہا گیا انہوں نے مسکرا کر ایک شیر پڑھا امریست کے افثانہ منصور کو ہنچد من اثر انو جلوائے درہم دارو رسن را یعنی منصور کا قصہ اب پرانا ہو چکا اب فانسی پر لٹکانے کا ایک نیا فسانہ لکھا جائے اورنگزیب نے سرمت کا سر کلم کرنے کا حکم دیا جس وقت جامعہ مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے ان کا سر کلم کیا گیا وہاں عوام کا ایک بے پناہ حجوم سرمت کی آخری زیارت کے لیے موجود تھا اب اسی مقام پر سرمت کا مزار ہے جو تاریخ کے اس عظیم کردار کی یاد دلاتا ہے سرمت کی آخری زیارت کے لیے موجود تھا گوشن سرمت کی آخری زیارت کے لیے موجود تھا